دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ کا وقت مقرر کیا گیا ہے یہ عمل حضرت پیر علی محرشاہ سے منصوب تھا یہ ان کا دیا ہوا نیاب توفہ ہے جس کی آپ لوگ قدر جانئے گا یا قدوسو اٹھارہ سو نبے مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ ہر تسبیح کے اوپر آپ کو یقین ہو ہر لفظ کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ واقعی اس کا اثر آپ کے دل میں اتر رہا ہے یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے پندرہ منٹ تک آپ مراقبہ کریں گے اسی طرح اس عمل کو لکھا تار روزانہ کریں وقت ایک مقرر جو آپ کو بتا دیا گیا ہے اس پہ ہی کریں گے ہرگز ہرگز ناغہ نہیں کریں گے جس چیزی ہے جگہ کا آپ تصور کریں گے جس روز آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بنا تصور کیے ہی حاضر ہو جائے سمجھ لیں عمل چل پڑا آپ بہت بڑی قوتوں کے مالک بن گئے اس سے بڑا عمل میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہے اس کو کیجئے گا یا قدوس 1890 مرتبہ پڑھیں گے تحجد کے دو نفل نفلوں کے طریقہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اے جو اخلاص ہے وہ سو مرتبہ اور اس کے بعد جب دوسری رکت آئے گی تو سو مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ سلام دروش شریف اول آخر بھی دروش شریف آپ گیارہ گیارہ مرتبہ عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھیں گے اور تحجد کے دو نفل آپ نے ادا کیے جس ترطیب سے بتایا گیا ہے بلکل اسی ترطیب سے آپ ادا کرو گے پھر آپ اس عمل کے جو ہے طاقت رحمت اور برکت آپ دیکھو گے میں کہتا ہوں اتنا بیارہ عمل آپ کو کبھی نہیں ملے گا کوشش کیجئے گا ضرور روز سے کامیاب بھی آپ کو حاصل ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ایک بار تھوڑے سے ادا باب آپ کو سننے چاہیے تو افیشلی ویڈیو میں بھی آپ کو ادا باب نہیں بتایا تھے ویڈیو لمبی ہو رہی تھی ہر ویڈیو کے ساتھ ہدایات جاری کی گئی ہے ہدایات کے بغیر ویڈیو کو بے شک نہ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ویڈیو کا مقصد کیا ہے اس کے مقصد کے لیے ان کی ضرورت کیا ہے تب تک آپ کو کیا سمجھ جائے گی جیس بچے اور مرد کی آنکھ میں نقص ہو مثلا آنکھ بھینگا بن ہو یا آنکھ میں کوئی پتھر لگا ہو یا پتھر کی آنکھ ہو یا کوئی اپریشن ہوا ہو یا پھر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو آنکھ کے اندر کوئی چیز لگ گئی ہو ٹھیک ہے حاضرات موکلین کے وقت یا پھر روخانیت کے وقت کوئی ایسا عمل کر رہا ہو بینائی کی کمی سے کوئی حرج نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس کچھ ایسے نقص جو آپ کو بتائے گئے ان چیزوں کا خیال لکھیں نقص سے تعبیر نہیں یعنی اس چیز سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ویسے دیکھو بنائی جو ہوتی ہے کنزوری نظر کی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت یا اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جس کو چاہے ٹھیک ہے ہاتھ دے کان دے ناک دے ہم تو اس کا بھی جو ہے نہیں شکر ادا کر سکتے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی رحمتوں سے نوازہ ہے جن کے پاس نہیں ہے کبھی ان سے بوچھ کے دیکھیں ٹھیک ہے حاضرات موکلین کے لئے کسی ایسے بچے عورت مرد کا انتخاب کرنا چاہیے جو بلکل تندروس صحت مند دماغ کے اعتبار سے ان میں کسی قسم کی کمی نہ ہو سست نہ ہو بیمار نہ ہو بیواکوف تو بلکل بھی نہ ہو اس قسم کے لوگوں پر بلکل بھی حاضرات موکلین حاضرات کوئی بھی کسی قسم کی بزرگانے یا پھر حاضرات روخانیت پریوں جیسے عمل نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ایسے بیواکوف ایسی ہوتے ہیں کہ جا جا کے سب کو بتاتے پھرتے ہیں خطو نکام ہوتے ہیں پھر اوروں کو جی عمل کرنے والا ہے اس کا بھی بیڑا پار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی کا بہت زیادہ خاص خیال رکھیں کہ اس طرح کے لوگوں کے اپنے آس پاس نہ بٹھائیں بعض حاضرات میں توشے کی شرط ہوتی ہے یعنی توشا جیسے میں آپ کو کہتے رہتی ہوں کوئی مٹھائی کوئی مٹھا کوئی ایسی چیز ضرور بچوں میں تقسیم کیا کرے اللہ کے نام کی تو یہ مقلین حاضرات مقلین حاضرات روحانیت حاضرات عمل حاضرات عملیات حاضرات عاملین حاضرات کتنی حصے آ جاتے ہیں ان کا صدقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ توشہ رکھتے دعا کرتے ہوں اللہ پاک سنتے ہیں جس حاضرات میں توشے کی شرط ہو جیسے میں کہتے ہوں کہ اس میں آپ نے کسی میں کھیر دینی ہوتی ہے کسی میں میٹھا دینی ہوتا ہے کسی میں کچھ دینی ہوتا ہے اس میں شرط ہو تو بغیر شرط یا توشے کوئی نہ رکھے ہوئے کبھی بھی عمل نہ کریں برنا مایوسی لازم ہے یا کسی نقصان کا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا مقصد نکال لیں اور پھر بعد میں کچھ چیز ان کے احترام میں نہ دیں اسی کے ذاتے جاتے چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دعا میں رکھے آنے والی ویڈیو میں جو عاملین عمل کرنے والا جو میرا بہن بھائی ہے ان کے لئے جو خصوصی ہدایات ہیں اس کا بھی ہم نے ایک جو ہے قصہ شروع کیا ہے جیسے میں نے آپ کو عداب آپ کی تمام ویڈیو میں بتائیں ہیں سمجھائیں ہیں اسی طرح آپ لوگوں کے لئے بھی خصوصی ہدایات ہیں وہ بھی آپ کو سننی پڑیں گی ہر ویڈیو کے ساتھ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کہاں کہاں غلطی کرتے ہو اور کہاں غلطی نہیں کرتے ہو اس چیز کا بھی آپ خاص کریں دعاوں میں یاد رکھے گا ڈائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ چینل دنیا کا سب سے بڑا میں کہتی ہوں میرا چینل اتنا بڑا دنیا اس میں ایک ہزار ویڈیو پوسٹ کی جا چکی ہے ایک ہزار ویڈیو چینل کے اندر پوسٹ کی جا چکی ہے جو ابھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے آمیل بننا چاہتا ہے اس کے لئے ایک ویڈیو کافی ہے پوری زندگی اور پوری زندگی لوگوں کی خدمت کے لئے ایک ہی ویڈیو کافی ہے اجازت اللہ حافظ دکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر آمیل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہمزاد مقلات اور جنات اور حاصلات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے آمیل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاصلات اور ہمزاد مقلات جنات اور پریوں مغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے مزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھوپولے سپنج دو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھوپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہیں اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو اجابر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اپر جادو غیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا